بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میں ہوں عرفان ساگر آپ دیکھنا ہے پریسٹارٹ یوٹیوب چینل اور میرے ساتھ مجھے جنابت جاویشی صدیقی ساتھ ناظرین آج اسلام آباد میں ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ گردش میں ہے اور یہ نوٹیفکیشن آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس کے اس وقت منسٹر جو چیئرمن ہے منسٹر فار فانانس اور اس کے ممبران میں ایکنومک افیرز کامرس پاور پیٹرولیم پلاننگ ڈیولیوپنٹ اور حیرت انگیز طور پر اس میں پرائم منسٹر شامل نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اہم پاکستانی جو ہمارے وزیر خزانہ رہے ہیں ہر بار اس نے اگنون کی گورنمنٹ میں اساق ڈار صاحب اور اس وقت وہ منسٹر فارن افیرز ہیں تو وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے ایک چیئرمن اور پانچ ممران اس وقت یہ قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی اسلام آباد میں اس وقت بڑی خبریں چل رہی ہیں تو جاویز صاحب سے جانتے ہیں جاویز صاحب یہ کیا مجرہ ہے کیا معاملہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کو بھی باہر کر دیا اور اساق ڈار صاحب کو بھی باہر کر دیا اتنی اہم کمیٹی سے دیکھیں یہ باہر کرنے والی بات نہیں ہے میرے خیال ہے کہ نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بحیثیت وزیراعظم ابھی چند دن قبل جس کا ہم ذکر بھی کر چکے تھے کہ چیرمن ایسا کی انہوں نے تائناتی کی تھی اور اس کے بعد جب پاکستان کی تو پارٹی کا ریاکشن سامنے آیا تھا تو انہوں نے اپنا ہی ایک نوٹسکیشن جاری کردہ جو ہے آپ اپس لے گئی تھا فرائنسٹر شہبار اب چوبیس گھنٹے پہلے انہوں نے قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیل کی تھی اس پر ایک نوٹسکیشن جاری ہوا تھا جس میں وہ خود چیرمن تھے اور اس قسم میں جو ممبران تھے انہوں نے وزیر خارجہ اسحابدار صاحب بھی شامل تھے لیکن اب چوبیس گھنٹے کے بعد ہی آج ہفتہ وار تاتیل کا دن ہے لیکن اس کے باوجود خوار کے دن جو ہے جو ہے نوٹسکیشن جاری ہوا ہے یعنی کہ تفاقیز وارہ کھولے گئے اور یہ نوٹسکیشن جو جاری ہوا ہے اس میں اب چیرمن وزیر آزم نہیں ہیں بلکہ چیرمن اب وفاقی وزیر خزانہ وہ اس کے چیرمن ہیں اور باقی عراقین جو ہیں وہ تو آپ بتا چکے ہیں اور دوسری بڑی بات یہ کہ اس میں وزیر خارجہ تو عساقڈار صاحب وہ بھی نہیں اچھا یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جہاں کے جو سیاسی حلقے ہیں وفاقیدار لکھت اس کا بات وہ اب افس میں جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں وہ یہ کہی جا رہی ہیں ان سرگوشیوں میں باتیں جو کہی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی کہ اب آئندہ معاشی اور تاخلی صورتحال جو ہے وہ بیسی ہے ٹیم لیڈر تو وہ موجود ہوں گے یا شباز شریف لیکن وہ برہ راست اب جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس سے ایک طریقے سے بریوز تنمہ یعنی کہ وفاقی وزیر خزانہ جو ہے وہ مچھا جاری صاحب وہ ہو گئے وہ ہو گئے ہیں یا کر دیئے گئے ساگر صاحب اب بہت سارے افراد اس کو کہیں گے کہ وہ کر دیئے گئے ہیں بہت سارے افراد اس کو کہیں گے کہ جی وہ آپ جا سمجھتے آپ 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 ان کے اوپر ہاتھ نہیں ان کے اوپر ہاتھ ہے یا پوشت پر ان کی جو ہے وہ پوشت بنائی ہے تو بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ اور وفاقی وزیر داخلہ میں تو خیر شروع سے ابتداز سے اس بات کا حامی ہوں کہ جو پورٹ فولیو آپ کسی بھی وزیر کو الارٹ کریں اس کو اپاہج بنا کر کے اندار بتیس نو تیسے پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ کرنے یہ ستلسل رہا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اپاہج ہوتا ہے وزیر اعظم کا طرز عمل ابھی ماضی میں بھی ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ وفاقی وزیر کو ملاقات کا وقت نہیں دیتے سمری جو ہے وہ ان کی پڑی رہتی ہے بہت اہم سمریاں ہوتی ہیں جس پہ ان کو دستخط کرنے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس اٹھائیم ہی نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ سابقہ جو میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے اور عصاق دار صاحب وفاقی وزیر خزانہ تھے تو ارخان ساگر صاحب میں آپ کو بتا دوں شاید حیران کن ہو آج لوگوں کے لیے تقریباً چورہ سی مختلف کمیٹیوں کے وہ سربراہ تھے اب آپ مجھے ایک بات بتائیں جو وفاقی وزیر خزانہ ہو جس کے بات ہے کیا ہی اہم ادارے بھی ہوں وہ چورہ سی مختلف کمیٹیوں کی سربراہی کیا ایک انسان کیا رووٹ کے لیے بھی یہ پاسیبل نہیں لیکن ایسا تھا اس پہ لوگ بہت ادراز بھی کرتے تھے اور جس سے کہتے ہیں کہ گفتگو بھی ہوتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جب ابھی پیچھے سے فائل ایکشن ہو رہے تھے تو لوگ مذاقن یا ازراہ تفنن ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ نوندیک کی حکومت آئے لوگ کہتے تھے کہ آئے اسحاق دار کا دار ہے گلہ گفتگو ہوگا یہ ایک کمانے میں ایک ٹیوی ڈرامے کا جو ہے وہ ٹائلاؤگ تھا جو بڑا بہتور تھا جو آج جنریشن ہے وہ اس سے آگا ہے یعنی کہ اسحاق دار تو کمپل سری سبجیکٹ تھے یعنی کہ جس طرح امتحان میں ہوتا ہے نا کہ دس دس کوشن ہوتے ہیں تو اس میں سے دو سوالات جو ہے نا وہ لازمی ہوتے ہیں تو اس میں سے یہ دونوں سوال اسحاق دار تھے کہ جی اچھا ان کا برائے راست ایکنومک سے کوئی تعلق دیں اس لیے کہ وہ ایک چارٹرڈ ایکاؤنٹنٹ ہے اور ان کی معاشی پولیسیوں پہ بی انتہا تنقید بی انتہا تنقید معاشی مہرین بھی کرتے رہے ہیں آپ ڈاکٹر قیسر بنگالی سے کراچی میں گفتگو کر کر دیکھنے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی اسی طرح اور بھی بہت سارے مفتا اسماعیل آپ کے پاس اتنے بڑے ایویڈنس ہیں مفتا اسماعیل نے تو پورا ایچ ایچیز بتا دیا مفتا اسماعیل کو اٹھا کر کر دیکھ لے لیکن کیونکہ جی وہ میاں نواز شریف کے سندھی ہیں تو اس لیے نون لیگ میں بھی ان کے خلاف حال اچھے جب وہ پرائیوٹ بیٹھے ہوتے ہیں نون لیگی تو سب سے زیادہ ان کو جو چک میں شکایات ہوتے ہیں وہ حساب دار کی اور ابھی بھی آپ کو ایک بات بتا دیں اسلام آباد میں گزشتہ ایک ہفتے میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ساکھ دار صاحب خلیف بزار سو میں جا کر کہ جب وہ کی اتبو ہوئی ہے مختلف لوگوں سے تو انہوں نے وہاں پر بھی اپنے مشورے دیئے ہیں لیکن یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ براہ مہربانی بھائی جن اپنے مشورے جو ہے وہ اب دینا بند کر آپ خارجہ آپ خارجہ ہوئے پہ فوکس کریں یہ بھی ایک اسلام آباد کے سرکز میں بات پہ ہی آ رہی ہے کہ اسحاق دار صاحب نے جب پہلی اپنی بریفنگ لی ہے تو ہم ایک دوسرا وی لوگ اس پہ کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اجاز صاحب سے زیادہ زیادہ پہلی بریفنگ لی ہے تو انہوں نے وہاں پر خارجہ امور کے جو باہرین تھے یا افتران تھے جو خارجہ امور چلاتے ہیں ان سے معاشی معاملات کے اوپر گفت چونکہ ان کا دکھ جو ہے وہ مختہ اسماعیل کے دور سے شروع ہوا تھا اور بیچ میں تھم گیا تھا وہ ایک دفعہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آج بھی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں مذہرت وہ بحیثیت وزیر خارجہ اپنے پہلے دورے پر برطانیہ پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے ہائی کمیشن میں جس میں انہوں نے کہا جب ان سے سوال کیا گیا تو ٹویٹر کے مطالعہ ٹویٹر کی بندش پہ تو انہوں نے کہا کہ جی بڑی دلچسپ وزیر خارجہ نے کہیے کہ جی وہ اپنے ٹویٹس کے لیے جو ہے وہ وائی فائی استعمال کر تو بڑے سیریر صاحب ہیں پاکستان کے نسر جاوید صاحب تو انہوں نے کچھ اسلام آباد میں رہتا ہوں میں بھی ٹویٹر کے لیے جو ہے وہ وائی فائی استعمال کرتا ہوں لیکن خطوط نہیں کرتا ہو سکتا ہے کہ اس حقدار صاحب کے پاس جو وائی فائی ہو وہ ایک کوئی علیدہ انسٹرول کیا گیا ہو جس کی وجہ سے موپر کرتا ہوں وہ جائے صاحب ہو سکتا ہے وہ کہنا چاہ رہے ہو وی پی این نہیں وی پی این نہیں انہوں نے بخدا اور یہ برطانیہ میں موجود صاحب کیوں سے گفتگو کر رہے تھے یہ بھی آپ کو بتا دوں خدا نہ فرسطہ میں یہ کہوں سب سے پہلے اپنے شہر کا بائی شہر کا نام دے حیدر برطانیہ میں موجود لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں گفتگو کر رہے تو عساق ڈار صاحب صاحب نے بہت اچھی بات اپنے پوچھ میں لی لیکن ان کی عادت لیکن ان کی ایک عادت ہے میں نے آپ کو بتایا نا جو شک چوراسی مختلف کمیٹیوں کا میرا خیال ہے کہ شاید ان سے پوچھ لیا جاتا نا کمیٹیوں کے نام بتانے خالی میں خیال محساق ڈار صاحب آج بھی نہیں بتا صحیح بات یہ ہے اچھا آپ کو ایک اور دلچس بات بتا دوں اب کچھ دیر کچھ دیل قابل جو ہے وہ وفاقی وزیر ہیں ان سے یہاں صاحبیوں نے سوال کیا یہ آپ کو طرز عمل اور طرز حکومت نظر آئے کہ جی وہ ٹویٹر بند ہے کونوں نے کہا نہیں ٹویٹر تو چل رہا ہے یہ میرا تو چل رہا ہے بھائی بات یہ ہے کہ آپ اور انتہائی جس کو کہتے ہیں نا کہ متحرک سیاسی علماء ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں بلاول بھٹو کو شکست دے پہنچے ہیں بلاول بھٹو کو شکست دے کر پہنچے ہیں تو یقینا ان کے اعتماد میں مزید اضافہ ہوا ہوا ان کی خربت جو ہے وہ میاب رہدان سے اور زیادہ بڑھی ہوگی اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ وزیر اطلاعات ہیں جی وزیر اطلاعات ونشریات بات یہ ہے انہیں سب سے زیادہ علم ہونا چاہیے نہیں نہیں ان کو علم ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کا طریقے کار یہ ہے کہ ابتداء یہ ان کا پہلا انٹرائکشن تھا پاکستانی میڈیا میں آپ بات بتاؤں آپ باس طور پر یہ بتاؤں کہ ہاں جی ٹویٹر ہم نے اس اس حوالے سے ہم نے بند کیا ہے کچھ لوگوں کی جانوں کو خطرات ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں اور ان کے حوالے سے یہ ٹرینڈ ہوا تھا جس کی وجہ سے حکومت ریاست اور حکومت دمیدار اپنی شہریوں کے تاب لیکن ایک واضح موقع اچھا یہی کام مرتوزہ سولنگی صاحب نے امریکہ جیسے ملک میں جب ہوا تھا تو کیا ٹویٹر نے جو ہے وہ ڈونالڈ ٹرمپ کو بین کریں انڈیا میں ٹک ٹاک بند ہے سر وہ کہتے ہیں بند بین ہے جی انڈیا نے اسٹیپ اٹھایا اسے بند کیا مطلب آپ کو کیا اوبجیکشن ہے اکوپائٹ کشمیر میں انڈیا نے کتنے عرصے ٹویٹر بند 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 بات یہ زندہ حقیقت آنکھوں دیکھی مکھی نکلوارے ہیں سر یہ افتدائی دین ہے آپ یہ بتائیں کہ ہاں جی ہم نے بند کیا ہے سیکیوریٹی خرچات عالم یہ ہے کہ چیئرمین کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا وزار تداخلہ کہہ رہی ہے میں نہیں معلوم وزار کی وزیر صلاح کہہ رہا ہے نہیں چل رہا ہے وزیر خارج لندن میں بیٹھ کر لندن میں بیٹھ کر آپ جب پریس سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وائی فائی چلا رہا ہوں یہ سر کیوں آپ اپنا مذہقہ آپ پڑوار رہے ہیں آپ ایک پریس کانفرنس کریں اور بتائیں عوام کو کہ ہم نے یہ ان وجوہ کی بنیاد پر ہم نے یہ ٹویٹر بند کیا بند کر دیں ٹاک بند کر نہیں کر دیں اس لئے کسی بھی ایک شہری کی جان کی ذمہ داری جو ہے تیری نظر میں وہ زیادہ اہم ہے یہ یہ آرگومنٹ بھی تو کیا گیا ہے کیونکہ کسی وقت وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کسی وقت روک جاتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے بلکل بنیادی ذمہ یہ ہے اس کے بعد آپ کے باقی سارے کا پاکستانی میڈیا کو اور دنیا کے میڈیا کو آپ یہ بتائیں کہ ہاں جی ہم نے یہ ان ان وجوات کی دنیا بلکل اس میں کیا اعتراض والی بات لیکن بتا دیں رنائل میں نہ جائیں نہیں حقیقت سے جب آپ انکار کریں گے سر تین دیائیوں سے زیادہ دشن صاحب کی میں عبلہ پائی کا نتیجہ ہی جو میں نے دیکھا ہے جو نکلہ ہے وہ یہ ہے کہ سر جب آپ پہلی مرتبہ کسی بھی حقیقت پہ انکار کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو آپ مرتبو کرتے ہیں سر اس کی بھی اہمیت جو ہے یا اس کی قدر جو ہے وہ کھڑیا بہت بہت شکریہ چارشی ستیجی ویورس یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ